بھارت کے لیے ہمیشہ انتراشتری اسطر پر روڑے اٹکانے والا چین اگر بھارت کا سمرتھن کرنے لگے تو آپ کیا کہیں گے جی ہاں یہ بات سچ ہے کہ چین اب بھارت کے سمرتھن میں کھڑا نظر آ رہا ہے لڈاک میں دس مہینے کے کتیرود کے بعد جہاں ایک طرف چینی سینائیں لگاتار پیچھے ہٹ رہی ہیں اور کئی جگہوں سے تو پوری سینائیں ہٹ گئی ہے تو ایک خبر یہ آئی ہے کہ چین بھارت کا انتراشتری اسطر پر سمرتھن کر رہا ہے کس بات کو لے کر چین بھارت کا سمرتھن کر رہا ہے اور کیا ہے وجہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے دراصل اس بات پر بھروسہ کرنا آسان تو نہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ لڈاک میں جاری دس مہینے کے سینے گتیرود کے بعد چین میں بڑا بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ چین کی اس میں بھی کوئی چال ہو لیکن فیلال جو خبر ہے وہ چین کے بھارت کے پرتیب بدلے رویے سے چڑی ہوئی ہے لڈاک سے لے کر اوڈاچل پردیش تک بھارت کے لیے سیمہ پر مصیبت بنے چین نے اس سال بھارت کے برکس سمیلن کی میزبانی کرنے کا سمرتھن کیا ہے چین نے سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ وہ پانچ اُبھرتی ارث ویبستاؤں کے سنگٹھن برکس میں سیوک کو مجبوط کرنے کے لیے نئی دلی کے ساتھ مل کر کام کرے گا اس سال برکس کی ادھاکشتہ بھارت دوارہ سمحلنے کو لے کر پوچھے گا اس سوال پر چینی ویدیش منترالے کے پروکتہ وانگ وین بین نے میڈیا بریفنگ میں کہا پیچنگ نئی دلی کی میزبانی میں شکر سمیلن آئیو جت کرانے کا سمرتھن کرے گا یہی نہیں وانگ نے کہا کہ اُبھرتی ارث ویبستاؤں اور ویکاششیل دیشوں کے ویشویک پربھاو کے ساتھ برکس سیوک کی پرنالی ہے حال کے برشوں میں ورہد ایک جھٹتا اور گہری ویبہارک سیوک اور ورہد تر پربھاو دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اس سال برازیل، روس، بھارت، چین، دکشن ایفریقہ کے سنگٹن برکس کی ادھاکشتہ کرے گا بھارت کی تیاری برکس وارشک سمیلن کی میجبانی کرنے کی ہے ودیش منطریہ اس جیشنکر نے انیس فروری کو نئی دلی استیت سشوہ سوراج بھون استیت برکس سچوالے میں بھارت کا برکس ٹونٹی چونٹی ون ویب سائٹ کی شروعات کی تھی بھارت کیلئے برکس کم ہے دراصل برکس پانچ اُبھرتی بڑی ارث ویبستاؤں والے دیشوں برازیل، روس، بھارت، چین اور دکشن افریقہ کا سمہو ہے اس کے نرمان کو لے کر چرچات سال دوزار ایک میں گولمن شیس کے ارتشاستری جم او نیل دوارا، برازیل، روس، بھارت اور چین کی ارتوی ویبستاؤں کیلئے وکاس کی سمبھاوناؤں پر ایک رپورٹ میں کی گئی تھی جس کے بعد سال دوزار چھے میں چار دیشوں نے سنکراشت محاصبہ کی سامانے بحث کے آخر میں ودیش منطریوں کی وارشک بیٹکوں کے ساتھ ایک نیمت انوپچارک راجنائک سمنوے شروع کیا پہلا برک شکھر سمیلن سال دوزار نو میں روس کے یکی ترین برگ میں ہوا اس کے بعد دسمبر دوزار دس میں دکشن افریقہ کو برک میں شامل ہونے کے لیے آمنترت کیا گیا جس کے بعد اس سمہو کو برکس کہا جانے لگا مارچ دوزار گیارہ میں دکشن افریقہ نے پہلی بار چین کے سانیہ میں تیسرے برکس سمیلن شکھر میں شرکت کی تھی اس سے پہلے بھارت سال دوزار بارہ اور سال دوزار سورہ میں دو بار اس سمیٹ کی میجمانی کر چکا ہے